موسیقی 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 آپ نے سبھی کو اپنے دعاوں سے نوازہ ہے جہاں جہاں اچھا شیر آیا آپ نے اچھے شیر کی پذیرائی کی اس کی تعریف کی میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں آپ سبھی کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں ہمارے مہمانان سب آگے تشریف رکھتے ہیں صدر محترم کی اجازت چاہتی ہوں غزل کا مطلب آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں سماعت کی جگہ زیادہ وقت آپ کے بیچ خیل نہیں رہوں گی سماعت کریں راستوں کا غبار دیکھوں گی راستوں کا غبار دیکھوں گی راستوں کا غبار دیکھوں گی میں تیرا انتظار دیکھوں گی میں تیرا انتظار دیکھوں گی یہ شیر بطور ایک خاص کرتی ہوں سماعت کی جگہ کہ اپنی تصویر بھیج دے مجھ کو اپنی تصویر دے دے مجھے کو میں تجھے بار بار دیکھوں گی مجھے تجھے بار بار دیکھوں گی کیا کہنا کیا کہنا نکت بار 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 چھے بار بار شیر بار ایک خاص پہتے ہیں اب ستاروں کے پارے دوں گے اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اٹھ گیا ہے یقین ستاروں سے اب ستاروں کے پارے دے کھوں گی یہ شیر بھی بطور خاص آپ کی عدالت ارشاد ارشاد کہ دل کے ٹکڑے سجا کے پلکوں پر دل کے ٹکڑے سجا کے پلکوں پر سوے پر وی دیگار دے کھوں گی سوے پر وی دیگار دے کھوں گی بہت شکریہ آپ سبھی کا میں بھی جانتی ہوں کہ آپ سب کافی تھک چکے ہیں اور اس تھکاوت میں پھر بھی آپ مجھے سن رہے ہیں یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے میں غزل کی چند شیر اور آپ کی خدمت بے پیش کرنا چاہتی ہوں چار مسرے پڑھنا چاہتی ہوں مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ میں کس طرح کی شائری کیونکہ شائری کا ماحول بنا ہوا ہے تو شائری ہی زیادہ بہتر ہے مگر اس سے قبل چار مسرے پڑھتی ہوں سمات کریں کیونکہ ہندو مسلم قومی اگجاتی کمی مشاعرہ ہے میں اپنا فرض سمجھتی ہوں ہمارے کچھ پترکار بھائی بھی ہاں تشریف رکھتے ہیں اگر کسی قابل یہ مسرے ہوئے ہوں تو ان کی بھی خصوصی توجہ چاہتی ہوں سمات کریں آپ سب کو بھی تھوڑا سمجھ چاہتی ہوں کہ آپ بیدار ہوں تو اچھا لگے گا مجھے ارشاد ارشاد مرجائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے جتنے میرے مسلم بھائی ہیں اگر وہ شرکت کریں تو مجھے بہت اچھا لگے گا سمات کریں کہ مرجائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو سنتان رو پڑے مرجائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو سنتان رو پڑے ایسی فضا بناؤں میرے دشواسیوں ہندو کا گئی جلے تو مسلمان رو پڑے ہندو کا گئی جلے تو مسلمان رو پڑے ہندو کا گئی جلے تو مسلمان رو پڑے جی میں پڑتی ہوں بہت شکریہ کہ مرجائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو سنتان رو پڑے ایسی فضا بناؤں میرے دشواسیوں ہندو کا گئی جلے تو مسلمان رو پڑے بہت شکریہ نکت آپ نے چار مصروں میں بہت بڑا پیغام دینے کی کوشش کی ہے میں بہت دیر سے مشاعرہ جب سے شروع ہوا ہے بلکہ مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے سے جب سے میں ڈائیس پہ آیا تھا ایک منظر میں نے بہت بار میری نظروں کے سامنے آیا اور میں اس پر کچھ بولنے کو ہوا اور پھر کہیں ذہن سے وہ بات ہٹ گئی لیکن اب آپ کو روک کے بولنا چاہتا ہوں اس ڈائیس کا سب سے خوبصورت منظر یہ ہے کہ جناب میراج احمد قمر صاحب اور جناب سنتوش مشرہ جی جس طرح سے ایک دوسرے کے قریب ایک دوسرے سے لگ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری رات اس مشاعرے کو مشاعرہ بنانے میں اپنا خصوصی کردار ادا کر رہے ہیں یہ اس مشاعرے کی خوبصورتی ہے اور جناب مولانا سراج احمد قمر صاحب کا جو مشن ہے اس مشن کو آپ نے چار مصروں میں پیش کیا ہے میں فتیپور کے لوگوں سے گزاریش کرتا ہوں ایک بار تالیوں کی گونج میں نکت امروحوی کا احترام مطلب ان کو یہ احساس کرائیں کہ آپ نے ان کی شاعری کو ان چار مصروں کو پسند کیا بہت شکریہ چار مصرے اور پڑھتی ہوں اب 16 جنوری گئی ہے تو میں فرض سمجھتی ہوں ہندوستان کی بیٹی ہوں مجھے فقر ہوتا ہے اور جب کبھی ہندوستان کا نام کسی بھی شاعر کے موسی یا کسی بھی ایک عام آدمی کے موسی سے سنا جاتا ہے تو فقر سے سینہ جو ہے وہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ہاں کے اس پہ زور سے بولا جائے گی ہندوستان زندہ بات میں پڑھنا چاہتی ہوں سمات کی جگہ چاہتی ہے اور اسی زمین اسی آسمان کی بیٹی ہوں کیا کہنا واہ 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 اسی زمین اسی آسمان کی بیٹی ہوں یہ خوش نصیبی ہے میری یہاں کی بیٹی ہوں اسی زمین اسی آسمان کی بیٹی ہوں یہ خوش نصیبی ہے میری یہاں کی بیٹی ہوں میں کیا ہوں کون ہوں اس سے غرض نہیں کوئی میں کیا ہوں کون ہوں اس سے غرض نہیں کوئی یہی بہت ہے کہ ہندوستان کی بیٹی ہوں چار مسترے اور اپنے ترنگے کے حوالے سے پڑھ کے پھر ایک ماں کا کی نظم جو میں ان دنوں پڑھ رہی ہوں وہ آپ کے اخدت پیش کر کے اپنی جگہ لوں گی سماعت کی جگہ کہ میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے دیکھنا چاہتے ہوں کہ آپ ہندوستانی ہیں تو کتنا جذبہ آپ کے دل میں ہے اپنے ترنگے کے لیے سماعت کی جگہ پڑھتی ہو ایک ایک شخص کی شرکت چاہتی ہوں سماعت کریں کہ میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے اس سے علفت میرا نصف ایمان ہے میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے جن لوگوں کو نصف کے معنی نہیں بتائے میں ان کو بتانا چاہتے ہوں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے میں پڑھتی ہوں سماعت کی جگہ کہ میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے اس سے علفت میرا نصف ایمان ہے میں ترنگے کو جھکنے نہ دوں گی کبھی میں ترنگے کو جھکنے نہ دوں گی کبھی یہ ترنگا میرے ملک کی شان ہے یہ ترنگا میرے ملک کی شان ہے جی میں پڑھتی ہوں جی میں پڑھتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت محبت ہے آپ نے مجھے دی بہت شکریہ بہت نوازش کرم میں پڑھتی ہوں سنیے گا کہ میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے اس سے علفت میرا نصف ایمان ہے میں ترنگے کو جھکنے نہ دوں گی کبھی میں ترنگے کو جھکنے نہ دوں گی کبھی یہ ترنگا میرے ملک کی شان ہے یہ ترنگا بہت شکریہ اجازت دھو تو ایک ماں کے حوالے سے چھوٹی سی نظم میں پڑھنا چاہتی ہوں ایک بار دوزار تعلیہ بجا کر اگر آپ مجھے بتائیں تو مجھے اچھا لگی یہ بہت خوبصورت نظم ہے ان جنوں نکت اس نظم کو پڑھ رہی ہیں ماں کے حوالے سے ہے جن لوگوں کی ماں حیات ہیں وہ اپنی ماں کو خیال میں رکھ کے سنیں اور جن کی ماں نہیں ہیں وہ اپنے بچوں کی ماں کو بھی ذہن میں رکھ کے سن سکتے ہیں یہ بڑے اچھی نظم ہے اسے سنیے آپ سب بہت بہت شکریہ دونوں کی ماں کو یاد کر کے سن سکتے ہیں مگر اللہ سے میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں ان کا سایہ ان کی اولادوں کے سروں پر قائم و دائم رکھے اور جن کے والدین اس دنیا میں حیات نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند کریں آپ سب کی شیرکت چاہتی ہوں خواہے خصوصی طور سے کیونکہ ہمارے آگے بڑے مہمان معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کرے وہ بھی جاگ جائیں کیونکہ اللہ جنہیں کورسی دیتا ہے ان کو اچانک سے خاموش کر دیا کرتا ہے مگر پھر بھی وہ اتنے جاگ رہے ہیں مگر آپ سب کی شیرکت چاہتی ہوں میرے یہاں بہت سی بہنیں تشریف رکھتی ہیں میں ان کی بھی خصوصی توجہ چاہتی ہوں تو آئے چاہتی ہوں سماعت کی جگہ جی کیونکہ ہر شیم ایک سی ہے بازار میں آپ پیسے سے دنیا کی ہر شیع خرید سکتے ہیں مگر ماں باپ کی شفقت ماں باپ کی محبت نہیں خرید سکتے میں پڑھتی ہوں آپ سب میرے بڑے بیٹھے ہیں بہت ادنا سی شائرہ ہوں بس چاہتی ہوں کہ آپ سبھی کی محبت اور دعائیں مجھے مل جائیں اس کے بعد پھر میں اپنی جگہ لوں گی آپ سب کی بھی شرکت چاہتی ہوں سماعت کے جگہ کہ یوں تو ہر شیم ایسی ہے بازار میں ہنسلا چاہیے بس خریدار میں یوں تو ہر شیم ایسی ہے بازار میں ہنسلا چاہیے بس خریدار میں مطلبی سار رشتے ہیں سنسار میں مطلبی سار رشتے ہیں سنسار میں زندگی پہ بھی پھولے پھلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے بہت 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 شکریہ بہت 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 شکریہ زندہ بہت زندہ بہت پیچھے میرے جتنے بھی دوست کہوں بھائی کہوں میرے چھوٹے بہت سارے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج اردو کا مستقبل کو روشن کرنے والے جو چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یقین کیسے گا یہ بھوکے لے لو بھوکے لے لو بھوکے لے لو میں دل سے شکریادہ کرتی ہوں آج یہ میں پڑھتی ہوں آج ڈائس پر داپ دے رہے ہیں ڈائس پر تو سب میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان تک میسیج پہنچانا چاہتی ہوں ان کو بتانا چاہتی ہوں جتنے بھی پیچھے میرے چھوٹے بھائی ہیں سماعت کی جگہ اگر آپ کے دل تک یہ میرے گیت پہنچے یہ نظم پہنچے تو آپ کی تالیاں اٹھنی چاہیے مجھے لگنا چاہیے کہ میں جو سفر کر کے آئی ہوں وہ میرا سفر کامیاب رہا اور آپ سب کی دعائیں بھرپور دعائیں لے کے میں یہاں سے گئی میں پڑھتی ہوں اس دوبارہ سے سبات کریں کہ یوں تو ہی شیمیج سیح بازار میں حوصلہ چاہیے بس خریدار میں مطلبی سارے رشتے ہیں سنسار میں زندگی بھی پھولے پھلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے میں پڑھتی ہوں آگے کی سف سے لے کے پیچھے کی سف تک یہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے شرکت کیجئے بد میں سماعت کیجئے گا کہ ماں نے آتار جن میں پیم بھائی دیئے علم تہذیب فن کے سمندہی دیئے ماں نے آتار جن میں پیم بھائی دیئے علم تہذیب فن کے سمندہی دیئے ماں تکات اس کی ایک اونچی مینار ہے ماں حقیقت میں قدرت کا شہکار ہے اس کی شفقت پہ دنیا پلے ماں کی ممتا کے آچل تلے ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سعیبان ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہیں کشا یہاں پہ بھی میرے جو ہندو بھائی تشریف رکھتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک اور حدیث ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اپنے ماں کی چہرے کو محبت بھری نظر سے دیکھنا ایسا ہے جیسے کلام پاک کی تلاوت کرنا میں پڑھتے ہوں سنیے گا کہ ماں کا آچل ہے رحمت بھرا سعیبان ماں کا چہرہ محبت کی ہے کہیں کشا ماں کا لہجہ رکھ کے لیے مہربان ماں کی آنکھیں سمندر کوئی بھی کرا اس کے قدموں سے تو پاٹ لے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے یہ آخری بند بطور خاص سبات کیجئے گا میں پڑھتی ہوں کہ ماں خلوس و محبت کا گلدان ہے ماں کے قدموں میں جنت کا اعلان ہے ماں کی خدمت سے اچھا عمل ہی نہیں ماں کا دنیا میں کوئی بدل ہی نہیں اس کے برکت سے ہی گھر چلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے ماں کی ممتہ کے آنچل تلے ماں کا مرتبہ اتنا بلند رکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جتنے میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کو خصوصی طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ باپ کے مرتبے میں یا اس کی عظمت کو کم کر دیا گیا ہے بلکہ جتنا مرتبہ ماں کا ہے اتنا ہی بلند مرتبہ باپ کا بھی ہے اگر جنت میں تالہ لگ جائے تو اس تالی کو جو ہے والد محترم کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس کی کنجی والد محترم کے حوالے کر دی جاتی ہے اگر یہ بند میرا سچا ہو صحیح ہو تو آپ سبھی کی تائید چاہتی ہو آپ سبھی کی دعائیں چاہتی ہو اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ لوں گی سماعت کی جگہ پڑتی ہو کیونکہ آپ سب میرے بڑے ہیں ندیم بھائی آپ بہت بڑے ہیں اس کا مطلب ہمارے پاس بھی کچھ پاور ہے جی بلکل ہے اور ہم بہت خوش ناصیب ہیں کہ ہمارے سر پہ ہمارے والدین کا سایہ ہے میرے بڑے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سایہ سلامت رہے اسی طرح سے میں بند پڑتی ہوں خصوصی طور سے آپ کی شرکت چاہتے ہیں کہ غم میں بچوں کے کب آنکھ پورے نم نہیں مرتبہ باپ کا ماں سے کچھ کم نہیں خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سوار جائے گی آخرت آپ کی خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی خود سوار جائے گی آخرت آپ کی حجر کے ہوں کے حل مسئلے ماں کی ممتا کے آجل دلے واپ 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 وا